سکتے ہیں پہلے نمبر پر آپ کے پاس اس طرح سے ایک پلاس ہونا ضروری ہے انچی ٹیپ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ نے سکروڈ ڈریور اپنے پاس رکھ لینے ہے اس کے علاوہ فرنڈز آپ اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہوں لطلع کی پاکزہ سے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سب خیر و آفیس سے ہوں گے تو فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر آپ بھی جو ہے ڈیش اپریٹر بننا چاہتے تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ کے پاس کون سے ایسے چیزیں ہونا ضروری ہیں کیونکہ جب آپ کسی کے گھر میں کام کرنے جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس تو نینہ آزار ہوتے آپ نے اپنے خود سے لے کر جانے ہوتے ہیں اور کون کون سے چیز آپ نے لے کر جانی ہوتی ہے اور کتنی دیر میں آپ یہ کام سیکھ سکتے ہیں اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو کام سیکھنے کے لیے فرنڈز ایک تو سب سے آپ کو بیسٹ جو طریقہ ہے آپ کا استاد ہونا ضروری ہے کوئی نہ کوئی آپ کا ٹیچر ہونا چاہیے جو آپ کو صحیح گائیڈ کرے اب ٹیچر آپ نے کہاں سے ڈونڈنا ہے آپ نے یوٹیوب پر جو آپ کو اچھا لگے مطلب کہ آپ کسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں کوئی سیٹلائٹ لگانا جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس سیٹ نہیں ہوتی تو آپ اپنے ٹیچر کی کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یوٹیوب سے اٹھا کر تو آپ آسانی کے ساتھ اس سیٹلائٹ کو اجسٹ کر لیتے ہیں اپنے پاس لوکیشن وغیرہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے زاوی وغیرہ انگل وغیرہ جو ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے تو یہ تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور چیزیں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہیں تو ویڈیو کو بینہ کسی تاخیر کے شروع کر لیتے ہیں چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ ہیں تو کنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن پر اوکے کر لیں تو فرینڈز میں کیمرہ بھی موگ کرتا ہوں اور آپ کو چیزیں وغیرہ بھی بتاتا ہوں کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈیش کے انگل وغیرہ بھی بتاؤں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے مزید اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو لکمان ڈیش ٹی وی جو ہے میرا چینل اس پر آپ نے وزٹ کرنا ہے تین سو پلاس آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی کوئی بھی ویڈیو آپ اٹھا لیں آپ کے نالج میں اس میں سے اضافہ ہی ہوگا آپ کو کوئی جھوٹھی انفارمیشن نہیں ملے گی تو فرینڈز پھر دکھاتا ہوں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر جی تو فرینڈز یہاں پر میں نے کیمرے کو موب کا لیا ہے اور آپ یہ چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر آپ کے پاس اس طرح سے ایک پلاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے ایک ٹی ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں یہ گیارہ نمبر کی ٹی ہے یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے آپ کے پاس اس طرح سے ایک پیچ کس چار فیس والا جوتا ہے چار مو والا جسے بولتے ہیں یہ ہونا بھی آپ کے پاس ضروری ہے اس کے علاوہ یہ دس نمبر کی ٹی اس کو بولتے ہیں یہ بھی ہونا آپ کے پاس ضروری ہے ڈبل ڈبل چیزیں آپ نے رکھنی ہے جیسے میرے پاس ڈبل ہے نا اسی طرح سے آپ نے بھی ڈبل رکھنی ہوتی ہے انچی ٹیپ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ نے اس کا سٹلائٹ کا فوکل پوائنٹ نکالنا ہوتا ہے اس کی مدد سے اور دوسرا یہ کہ یہ دس اور گیارہ نمبر کی چابی ہے یہ چیک کر لیں فرینڈ سے یہ بھی آپ کے کام آتی ہے اور یہ ایک میں نے سپائر رکھی ہوئی ہے یہ تیک کر لیں یہ گیارہ نمبر کی چابی ہے اس طرح سے آپ نے یہ سکروڈ ریور اپنے پاس رکھ لینے ہے اس کے علاوہ فرینڈز آپ نے اس طرح سے سکروڈ ہے نا یہ گیارہ نمبر کا آپ نے اس طرح کے سکروڈ بھی اپنے پاس اضافی رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں وہاں پر کوئی سکروڈ ٹوٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے یا اس کی چوڑی جو ہے فری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے یہ والا سکروڈ ہیں کام آتے ہیں ایک سکروڈ آپ نے اپنے پاس لازمی رکھنے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ فرینڈز اس طرح سے آپ کے پاس کوئی LCD ہونے چاہیے یا پھر کوئی فائنڈر ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس اس طرح سے ایک سادہ سا ریسیور جو عام گروہ میں لگا تھا نا F1, F2, GX, 405S ریسیور یہ ریسیور اگر آپ کے پاس ہوتا سگنل ریسیور اس طرح سے آپ اس پر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرینڈز بات کر لینتے تو اس طرح کی آپ نے ایک لیڈ بھی لازمی اپنے پاس رکھنے ہوتی ہے جس کی لیندھ جو ہے تار کی تقریباً داس گاز ہو داس میٹر بول لیں داس گاز ہو داس سے بارہ گاز جو ہے مطلب کہ چھات سے نیچے تک آپ کی لیڈ جو ہے وہ چلی جائے لیڈ بھی آپ نے اپنے پاس رکھنے ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے ایک اس طرح سے تار کا پیس بنا کر بھی اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے ڈیش کو سیٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ایل این بھی کو لگایا وہاں یہ پیس ایک لازمی یہ رکھنا ہوتا ہے سنگل کر کے آپ نے ایل این بھی کو ٹریس کرنا ہوتا ہے اس کے سگنل وغیرہ جہاں وہ رسیب کرنا ہوتے ہیں تو میرے فرینڈز آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی یہ چیزیں آپ نے تمام کے تمام نوٹ کر لیا ہوگی کہ کون کون سی چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی ان چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس ایک اچھے ٹیچر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تو فرینڈز یہ تو ہوگئے سکروڈ ڈریور کے آپ نے کون کون سے استعمال کرنے ہیں ان کے علاوہ آپ کو فریقوینسی وغیرہ بھی ڈالنی آتی ہو اور سیٹلائٹ وغیرہ بھی آپ کو ٹریس کرنا آتی ہو تو یہ تمام انفرمیشن آپ کو اور ویڈیو میں بھی بتاؤں گا لیکن اس میں موٹی موٹی میں آپ کو انفرمیشن دے دوں کہ آپ نے ذاویہ کس طرح سے سیٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ نے دوستوں میں بھی لازمی شیئر کرنی ہے تو یہاں پر فرینڈز میں تھوڑے سے آپ کو انگل وغیرہ جو ہیں وہ سیٹلائٹ کے بتاؤں دیں تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کے ذاویہ وغیرہ چیک کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر فرینڈز ہمارے دن کے بارہ بجتے ہیں تقریباً ادھر میڈل ایسٹ ہوتی ہے جنوب کی طرف اس طرف آپ کے مشرق ہے اس طرف آپ کے مغرب ہے تو ادھر آپ کی میڈل ایسٹ ہے اس کو میڈل ایسٹ بولتے ہیں اور میڈل ایسٹ کے لیے جو ہے نا فرینڈز ہماری ڈش کچھ اس طرح سے اوپر کی طرف لگتی ہے ایسے آپ نے آگے سے اٹھانی ہوتی ہے اور اس طرح سے میڈل ایسٹ کی طرف لگنی ہوتی ہے اس کے علاوہ جب آپ یہاں پر تقریباً ایپ سٹار آپ کو میڈل ہیسٹ میں ملے گی اس سے علاوہ اگر آپ تھاٹ ہیسٹ کو اس طرح سے سیٹ کریں گے تو آپ کی ڈش تھوڑی سے پیچھے سے اس طرح سے آپ ہوگی مزید آپ 52 ڈگری ہیسٹ پر آ جاتے ہیں اس طرح سے تو یہاں پر آپ نے اس کو مزید اس طرح سے آپ کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ بطالی ڈگری پر اس طرح سے آ جاتے ہیں تو آپ نے مزید ڈش کو اس طرح سے اوپر اٹھانا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ پاک سیٹ پر ایسے آ جاتے ہیں اٹھتی ڈگری ہیسٹ پر تو آپ نے مزید اور ڈش اس طرح سے اٹھا دینی ہوتی ہے تو اسی طرح سے آپ ادھر پھر چھبی ڈگری پر آ جاتے ہیں تو آپ نے اور مزید ڈش اس طرح سے اوپر اٹھانی ہوتی ہے تو یہ میڈل ایسٹ ہے اس طرف آپ نے مغرب کی طرف ایسے ڈش اٹھانی ہے اور آپ نے اگر اس طرف کو سیٹ کرنی ہے مطلب کہ اٹھاسی کرنی ہے حیر اٹھاسی کرنی ہے تو آپ نے 75 سے اس طرح سے اٹھانا ہے اٹھاسی پر مزید اٹھائیں گے ڈی ڈی فریڈ ڈیش پر مزید اٹھائیں گے اسی طرح سے ایر ٹیل лю کر لگانی ہے اس پر آپ نے مزید اٹھانا ہے تو ایسے آپ کی ڈیش آگے کی طرف جوک جائے گی اس طرح سے آپ نے اگر 113 لگانے وہ مزید اوپر کی طرف ہوگی لیکن جب آپ ڈیش کو اس طرف کو لے کر آئیں گے اس زاویے پر تو آپ کی ڈیچ تھوڑی سی نیچے کی طرف جھکے گی تو اسی طرح سے فرینڈز میں آپ کو ایلین بی کی ڈریکشن بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کس اینگل پر کون سی ڈریکشن رکھنی ہوتی ہے لیپٹ کرنی ہوتی ہے جہاں رائٹ کرنی ہوتی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو اچھا رسپونس دیتے ہیں دوستوں وغیرہ میں شیئر کرتے ہیں آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے نالج میں مزید اضافہ ہو اور آپ آسانی کے ساتھ اس کام کو جو ہے سیکھ جائیں تو آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کا جو ہے ایلین بی کی ڈریکشن وغیرہ بھی بتاؤں گا فرینڈز جی تو پیارے دوستو آپ نے دیکھا کہ ہمیں کام سیکھنے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی ڈریکشن وغیرہ ہم نے کس طرح سے انگل ان کے چینج کرنے ہوتے ہیں آپ کو ایلین بی کی پوزیشن وغیرہ بھی جو ہے ایلین بی ہوگی تو مزید انفرمیشن آپ کو اور ویڈیو میں دوں گا لیکن اگر آپ مزید اور بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو نالج میں اضافہ تو آپ میرے چینل پر وزٹ کریں وہاں سے آپ مختلف قسم کی سیٹلائٹ کی سیٹنگ دیکھیں تو آپ کے نالج میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا تو فرینڈز امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ انفرمیٹی ویڈیو جو ہے پسند آئے گی دوستو میں بھی شیئر کریں گے ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم